آلے والے وقت میں ہم نے پڑا تو کھوڑ دیا دو بیٹے کھوڑ دیا بھائنس کھوڑ دی چارم بابا کے درپیہ یہاں لاکہ ڈال دی آج مجھے کم تک ہم پندرہ دن ہو گئے یہاں مجھے بہت فائدہ ملا اور ان کی جان بج گئی بابا آیا کہ ساسن پر ساسن کے خلاف ہم کوئی کام نہیں کر پا نمسکار دوستو آج ہماری ٹیم سید پور سکری میں پہنچی ہوئی ہے جہاں پر مسہور بہتر مجاروں کا نجارہ پہلے پارٹ میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ یہاں پر کس طرقار کے جو دخدرد کے مارے لوگ آتے ہیں ان کے دخدرد بابا سرکار مٹاتے تھے لیکن کورونا کا کہر اس طریقے سے ہاں بھی ہے جو گورمنٹ کی گائیڈ لائن ہے اس گائیڈ لائن کو دیکھتے ہوئے یہاں کے جو کرتا دھرتا ہے انہوں نے سبھی لوگوں سے آگرہ کیا کہ بھائی کورونا کال چل رہا ہے کوویڈ نائنٹین کی بھینکر مہماری چل رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے آج پوری طریقے سے یہاں سنناٹہ ہوا سنناٹہ دکھائی دے رہا ہے جو مریج یہاں پر اتگمبیر ہیں وہ آج بھی بابا کا دامن تھامے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماتا جی ہیں ان کو گمبیر بیماری ہے اور یہ آج بھی بابا کے چرڑوں میں اپنی گوہار لگائے ہوئے ہیں یہاں پر بڑی ہی گمبیر دے گمبیر سمسیاؤں کا نجات بابا کرتے ہیں اور جو سمسیائیں ہیں ان کا بھی نبارن کرتے ہیں لیکن مہماری کے کہر کو دیکھتے ہوئے یہاں پر یہاں کے جو کرتا دھرتا ہیں انہوں نے سبھی لوگوں سے آگرے کر کے کہا کہ یہاں پر جو بھی سمسیائیں نبارن سبکہ ہوتا ہے لیکن ہماری ایک بات آگرے پور مانیے کہ یہاں سے آپ لوگ اپنے اپنے گھروں پر جائیے اور وہیں سے بنتی اور دعا کیجئے آئیے ہیں یہاں کے جو کرتا دھرتا ہے ان سے ملاقات کرتے ہیں کس پرکار کی یہاں سمسیائے رہی ہیں اور کیا عابض سکتائیں رہی ہیں اور کس پرکار سے لوگوں کو انہوں نے سمجھایا سر کس پرکار سے آپ نے لوگوں کو ان لوگوں کو سمجھایا کہ وہاں ماری چل رہی ہے کرونا کا محول ہے تو ہم نے یہ کہایا کہ ساسن پر ساسن کے خلاف کوئی کام نہیں کر پا آپ لوگ اپنے گھر پر جائیے اپنی وہیں سے اکیدہ لگائیے مٹی لے جائیے پانی لے جائیے پھول لے جائیے خاتے رہے تو آپ کی منو قابلہ وہیں سے پوری ہوتی رہی تو ہم نے اس طریقے سے اپنی جنتہ کو سمجھا کے رکھے ہیں اور یہاں پر کوئی بھی آ رہا ہے تو اس کو ہم پانچ لوگ کر کے چھوڑتے ہیں جو آ گئے ہیں دس بیش آدمی اجازہ آدمی آنے نہیں دیتے ہیں ہم پاپس کرا لیتے ہیں اس طریقے سے کٹ رہی ہیں جیزہ کے سر ہم نے پارٹ بن میں دکھایا تھا بہت بھیڑ تھی اور بہت لوگوں کو یہاں سے فائدہ بھی ملا بہت لوگوں کی یہاں مرادیں بھی پوری ہوئیں آنے والے سمائے کے لیے کیا کہنا چاہیں گے آنے والے وقت پہ یہ ہے کہ جو کرونا کا ماہول گھٹ موگا تو ہم سب کو بلائیں گے سب کے پاس لنبر ہے کال ہوتی ہے بات ہوتی نہیں اور سب کی منکابلہ وہیں سے پوری ہو رہی ہے کیا ہم کریں جب ساسن پرساسن کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں کہنے کا مطلب جو گورنمنٹ کی گائیڈ لائن ہے اسی گائیڈ لائن کے حساب سے ہم سب کو چلنا پڑے گا یہاں کے جو قادم ہے جو کرتا درتا ہے ان کا بھی کہنا ہے جو یہاں پر گائیڈ لائن گورنمنٹ کا آ رہی ہے کرونا کال کو دیکھتے ہوئے زیادہ بھیڑ کو نہ بڑھائیں اور زیادہ سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن پر کریں اس لیے انہوں نے آگرے کر کے سبھی لوگوں کو گھر بیج دیا جس سے کہ گھر پر ہی اپنے دعا کریں اور پھول اور پانی پڑ کر لے جائیں اور گھر پر ہی رہیں تو سرچھت رہیں گے اس کے بعد یہ مجید ہے سہجانپور کا مکیل صاحب کا بیٹا ہے اب وہ گمبیر روپ سے بیمار تھے ہر ڈاکٹروں نے جواب دے دیئے ہیں اور اس کو آرام مجبوری ہے سامنے اس کے اپنی جان سے چلا جائے گا اگر درد رہت رہا ہے ڈاکٹروں نے جواب دینے کے بعد اس کو پوری آلام میں لیے آئیے مکیل صاحب آپ اپنی بات کو رکھیں کیا تمسیہ ہے آپ کے ساتھ جیسا کہ ہم بتانا چاہیں گے کہ یہ ہمارے بیٹے ہیں میں پیشے سے ایڈ بوکٹ ہوں شاہ جانپور میں پرکٹس کرنا ہوں ان کو چوٹ لگ گئی تھی تو وہاں رامورتی میں وہاں بھی بھرتی رہے دس پندرہ دن میرے پاس سب ڈاکومنٹس ہیں وہاں انہوں نے جواب دے دیا پھر لقنو لے کے گئے پھر ہم بابا کے درپیہ یہاں الانگے ڈال دی آج مجھے کم سے کم پندرہ دن ہو گئے یہاں مجھے بہت فائدہ ملا اور ان کی جان بچ گئی ہے بابا کے بہت بہت شکر گزار ہیں گمبیر سمسیہ میں ہیں گمبیر جو بیماری ہے وہ گھیرے ہوئے ہیں بابا کے چرنوں میں پیسے سے بکیل صاحب ہیں اور یہ بابا کے چرنوں میں یہی آسا کرتے ہیں کہ ان کی جو بچہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے لیکن کورونا کال کو دیکھتے ہوئے گمبیر سمسیہوں کا سامنا کرتے ہوئے بیماری پرکار کی دکتوں کا سامنا کرتے ہوئے بابا کے چرنوں میں گوہار لگا رہے ہیں اور یہی بنتی کر رہے ہیں کہ ان کا بچہ پوری طریقے سے سوست ہو جائے آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر جو مجارے بنی ہیں پوری طریقے سے آج سناتہ پسرا دکھائی دے رہا ہے کوئی بھی یہاں پر نہیں ہے دو چار چھے لوگ ہیں جو کہ یہی کے رہنے والے ہیں یہاں کے جو قادم ہیں یہاں کے جو کرتا دھرتا ہیں جنہوں نے پوری طریقے سے روک لگا رکھی ہے اور جو گائیڈ لائن ہے اس گائیڈ لائن کو دیکھتے ہوئے یہاں پر درسن کرنے کو بھی منادی کر دی گئی ہے لیکن جب اتی گمبیر لوگ اتی گمبیر بیماری سے لوگ کبھی کبھی آ جاتے ہیں تو ان کے لئے مجبور ہونا پڑتا ہے آپ کو بتاتے چلیں یہاں پر سید پور سکری میں جو بہتر مجارے نکلی تھیں ان کا پارٹ بن میں نے دکھایا جس میں آپ کو دکھایا تھا کس پرکار سے یہاں پر بہتر مجارے نکلی یہ جو کرتا دھرتا ہیں ان کو بابا نے سوپن میں کہا اور انہوں نے بیوینی پرکار کی دکتوں کا سامنا کرتے ہوئے لوگوں کے ہت کے لئے یہاں پر اپنے کو سب کچھ نیوچھاور کر دیا اور آج پوجیسن یہ ہے کہ ان نے پورا پریبار اپنا جو پیچھے میں پریبار تھا اس کے دکتوں کا سامنا کرتے ہوئے اپنے پریبار کھویا کئی بکرے کھوئے کئی ملب لڑکے کھوئے اور ان کے جو تھے ان کو کھویا لیکن آج بھی اپنے یہاں پر اس پر تھوڑا پرکاش ڈالیں گے پچھلی بار جو آپ نے بتایا تھا کہ یہاں پر کس پرکار سے آئے اس پر پرکاش ڈالیں گے کہ آنے والے سمائے میں کس پرکار سے کیا ہوگا آنے والے وقت میں ہم نے اپنا تو کھوڑ دیا دو بیٹے کھو دیا بھائنس کھو دی چار پانچ بکرے کھو دیا بھائنس بکری کھو دی ہم بری حالت میں اپنی بکٹ کٹتے رہے سرکار آلے رسولی آرام فرما نکلے ہوئے انہوں نے بشارت دی بشارت دینے کے بعد میں تو ہم نے یہاں پر اپنا پہلایا آکے ان کے ہاں پہ ہزاروں کیا لاکھوں آدمیوں کو فائدہ مل چکا ہے جو مردے آئے وہ بھی زندہ ہو گئے فوج کے لوگ ہیں ایک ہمارے جہاں کے مردل شاہب ہیں وہاں کے بیٹے آئے تھے کل اور وہ کیا نام ان کا حالا کچھ ان کا نام تھا ان کی ماں کو بھی حالت بہت کلگمبیر تھی وہ بھی شہی ہوکے گئی ہیں تو اس طریقے سے سب کو ہندو مسلم سے کسائی حرزات آ رہی ہے سب کو شفا ملنا ہے تو اس طریقے سے اپنی کٹ گئے ہیں اور جب یہ کلونہ کا مہاو لٹے گا ہم بھرپور اپنی طاقت کو لگا دیں گے بابا کے دربار میں جو بھی آتا ہے دکھ درد مٹائے جاتے ہیں انہی کو اسی کو دیکھتے ہوئے کسی بھی جاتی پات کا بہت بھاو نہ رکھتے ہوئے یہاں پر جو بھی آتا ہے ان کے دکھ درد بابا مٹاتے ہیں اور یہاں کے کرتا دھرتا جو ہیں وہ پوری طریقے سے سیوگ کرتے ہیں ہمارے سیوگی راجیب کے ساتھ دینے شریباستو ابی پی ٹوڈے کرنا ہو جائے